ہلو گائز اسلام علیکم hope you all are doing great تو آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ ہاں تھامنیل میں تھا کہ نائٹ آف دا واش اینڈ نائٹ آف دا کنگکریسٹ یہ سکینز کے بار میں بتایا جا رہا ہے تو ابھی تک بتایا نہیں گیا ڈھینٹینشن نہیں لینی گائز آپ کو پہلے میں روٹین کی چیزیں بتا دوں روٹین کی چیزیں میں بھائی ہمارا جو تھا کینین کلیش ہو چکا ہے ایزا لیجنڈ 2 کمپیٹنٹ اور لیجنڈ 2 ہی ہمارا فاؤنڈری ریجسٹریشن میں ہمارا ہو چکا ہے تو بھائی ختم ہو چکی ہے اب ہماری آئے گی صرف بیٹل پتہ چلے گا اینڈ پہ جا کے ہمارے کون سی اپونٹس آتے ہیں کینین کلیش میں اور ریجسٹریشن میں فاؤنڈری میں تو بھائی آج کا جب ہمارا ٹنڈر ایڈوینچن ہونے والا یہ بہت ہی گھٹیا ہونے والا اس میں ہمارا بہت ہی گھٹیا ڈک ہونے والا ہے میں نے بہت ٹرائی کیا پانچ پانچ وارے ڈائس کھیلنے کے لیکن مجھے دوستوں سے اوپر ملنی رہا پتہ نہیں کون ہے وہ جن کو پچیسوں تک مل جاتا ہمیں تو بھائی یہ دوستوں سے اوپر دے ہی نیرے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا دشمنی نکار رہے ہیں تو گائز ہمارا میا فارچون is back جی ہاں میا فارچون آ چکا ہے تو جلتی سے جا کے اپنی پسند کی چیزیں لے سکتے ہیں آپ ڈائیمنڈ سپیڈ اپس یا ایسن سٹونز یا پارکسل جو چیزیں آپ پہنچیں چک کر کے جا کے پیل دور اپنی لکب کو ازماؤ پہلے کار پہ نکلایا تو بونس ہے نا نکلا تو بھائی دو دفعہ تو آپ پر ایوارڈ لئی سکتے ہو اس میا ایونٹ میں تو اس کو جلدی سے یوٹلائز کر لو میا ایونٹ بھائی جب بھی آتا ہے ہچی چیزیں دیکھ جاتا ہے تو ٹینشن نہیں ٹینشن گئی پینشن لینے اب اوکے مجھے آٹھ فائی کسل مل چکے ہیں میا میں ابھی تک تو ٹینشن نہیں ہے اس بات کی تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اوکے یہ ہمارا آگیا ہے ایسنس ٹون مشن اور آرمارمنٹ کمپیٹیشن یہ نئے مشن بھی ساتھ آ چکے ہیں تو آرمارمنٹ کمپیٹیشن کی مشن کیا کیا ہم کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی فائی کسل کا یوز کر لو چیف گئر میکس کر لو سپیڈ اپس لگا دو یا ایسنس ٹون لگا کے مشن کر لو تو ہم گائز ایسنس ٹون سے ہی کریں گے جو بھی ہے ویجٹس بھی آ لیکن ہم ابھی نہیں کرنے والے ایسنس ٹون سے ہی کریں گے لیکن جا کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے کون سے ہیرو کو کیا چاہیے ساتھ میں ہم کو بھی ایکٹیو کر لیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو ہم نے پینتیس ٹون کو کرنا ہے یوز اور اس کے بعد ہم وہ مشن کر لیں گے لیکن اس سے پہلے میں دیکھ لوں میں کس کو اپگریٹ کر سکتا ہوں لیول فور لیول فائی لیول فور 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 سری ٹو ون تو گائز میرے خیال میں ہمیں لیول 3 کو لیول فور کر دینا چاہیے لیول سری کون سا ہے تو بھائی ساب ہمارا ہے ہیکٹر کا لیول سری جب کو لیول فور کر رہے ہیں میرے پاس کافی ایسنس ٹون پڑھے ہیں تو ٹینشن لینی نہیں ہے یہ مشن آسانی سے ہونے والے ہیں مجھے پتا ہے کیا پتہ مشن ہوں بھی گیا ہو اوکے تو ہو گیا ہے نہیں یہ نہیں ہوا کمپیٹیشن والا کیونکہ مجھے چاہیے فائر کیسٹلز تو میں تو ہر صورت میں فائر کیسٹلز دینے والوں اس کو مش نہیں کرنے والا جو مرضی ہو جائے میں اس کو بھی چھوڑوں گا تو سپیڈ اپس کی بات کر لیتے ہیں سپیڈ اپنے پر بہت زیادہ ہیں تو جلدی کے ساتھ جا کے سپیڈ اپس تو لگائے دیکھتے ہیں یہ سپیڈ اپس کیا کہتے ہیں دو گھنٹے کا میں نے بیس گھنٹوں کو میں نے اڑا دیا ہے اور دیکھتے ہیں ابھی تک یہ کتنا فرق پڑا ہے بتیس سا ہزار پہ تھا اب دیکھتے ہیں کتنے پہ جلا گیا ہے پتہ چل جاتا ہے اوکے 3333 مرتب کچھ خاص فرق نہیں پڑا مجھے زیادہ یہ یوز نہیں کرنے چاہیے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیس گھنٹے اور استعمال کر لوں بیس یہ ساٹھ نہیں بیس اکیس گھنٹے اور استعمال کر لیتا ہوں اب جا کے دیکھتا ہوں کچھ فرق پڑا 33 پہ تھا اب کتنے پہ چلا گیا ہے اب یہ چلا گیا ہے چونتیس پانسو سنتیس پہ مطلب یار یہ سپیڈ اپ سے تو ہونے والا نہیں ہے دیکھ لیتا ہوں جا کے ایسا سٹون پھر یوز گئے لیتے ہیں جو زیرو پہ ہو اوکے گائی مل گیا ہمیں ہم جا کے اس کو کر دیتے ہیں لیول ون پہ اور ہمارا مشن ہو گیا ہوگا یہ ہو گیا ہے ایسا سٹون بھائی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں ہر آپ اس لئے تو میں کہتا ہوں آپ میری بیر کی ویڈیو دیکھا کرو اس کو مس نہ کیا کرو بیر کی ویڈیو میں آپ جتنے سے جتنے زیادہ ایسا سٹون لے سکتے ہیں وہ لے لیں پیک بفز کو آن کر لیا کریں اور بھائی بیر کھل دیا کریں اس میں آپ کی ٹروپس قیسٹی بڑھ جاتی ہے لیتھارٹی اور ڈیمج بڑھ جاتا ہے تو جو ہے بیر ہنٹنگ میں آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ تھی ایک بات بیر ہنٹنگ کرتے ہو تو ساتھ میں الائیس چمپینشپ میں بھی اس کو یوٹیلائز کر لیا کرو اس کی فارمیشنز کو ایڈ کر لیا کرو جی ہاں میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں king of watch اور king of quest night of the watch and night of the conquest کہہ رہا ہوں آپ کو وہ میں نے بتانا ہے آپ پریشان ہوگے کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا بتا جا رہا ہے جی جی میں آگیا ہوں اسی پہ ہی اسی پہ میرا سارا فوکس تھا وہوں سے بھائیوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ سکن سٹی سکن کیسے لینی ہے اور مارٹ سکن کیسے لینی ہے تو گائز ایک بات تو آپ اپنے ذہن نشین کر لو یہ بہت اچھی سکن ہے اور یہ آپ کی پوری الائنس کے ہر میمبر کو مل سکتی ہے بہت آسان اور بہت ایزیلی اور یہ فری میں ہے جی ہاں یہ فری میں ملے گی آپ کو سکن فورٹین ڈیز کے لیے تو الائنس چیمپینشپ کو آپ ہار ہونا تو سمجھ دو یہ آپ کے پاس پرونٹ ہے سکتی ہے ہر چوڑ دا دن کے بعد یہ نیو رینیو ہوتی رہتی ہے بف لگتا رہتے ہیں تو ٹائم آگیا ہے آپ کو بتانے کا کہ نائٹ آف دا واچ نائٹ آف دا کنکیسٹ آپ کو کیسے ملے گی وہ بھائی ساب ایسے ملنے والی ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے الائنس جو ہے چیمپینشپ اس کو جیتنا ہے فارمیشنز پچاس تیس بیس مطلب پچاس انفینٹری ہو آپ کے تھرٹی آپ کے لانسرز ہو اور ٹرنٹی آپ کے مارکس میں ہو پلس آپ کے پاس جتنے پیٹس ہیں آپ اس میں دیکھ لینا جو وار میں پیٹس ہوتے ہیں وہ کوئی کیوں میں آپ کو پتہ چلے گا جو جو بھی پیٹس ہوں گے ڈیوز ہو جائیں گے تو بھائی ساپ کوئی کیوں میں آپ نے جانا ہے اور جا کے جو بھی پیٹس اس کے یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ نے کرنے ہیں ان کی بیلٹیز کو ایکٹیو کر کے آپ نے اپنی الائنس چیمپینشپ میں اپنے آپ کو ریجسٹر کر دینا ہے سیمپل آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف یہ کرنا اور فارمیشنز دیکھیں گائز آپ کو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں اور دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ بیر ہنٹنگ میں بھی ہمارا مین فوکس ہوتا ہے فارمیشنز پہ جیسے کہ میں پہلے ٹرائی کرتا رہا ہوں زیرو پچاس پچاس زیرو ان فینٹری فیفٹی پرسنٹ مارکس میں اور فیفٹی میں لانسر آج کلیوز کر رہا ہوں فائی پرسنٹ انفینٹری فورٹی فائی پرسنٹ لانسر اور فیفٹی پرسنٹ مارکس میں کیونکہ ہر ایونٹ کا ڈیفرنٹ فارمیشنز ہوتی ہیں اور میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں لیکن الائنس چیمپینشپ کی جو ہے اس کی فارمیشنز بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے رکھنا ہے اپنے انفینٹریز کو اب انفینٹریز کی ہونا تاکہ وہ ڈیفینس کریں آنکہ اور ہیروز کو بھی آپ نے ویسے ہی رکھنا ہے ہیروز میں آپ کا پہلا ہیرو ہونا چاہیے ڈیفینس کے لیے انفینٹری اس کی پیچھے ہونے چاہیے آپ کی فارمیشنز میں ٹروپس میں لانسرز اور ہیروز میں لانسر ہیرو کوئی بھی جو سٹرونگ ہو سب سے بھیجنا ہم نے سب سے سٹرونگ ہی ہے سب سے زیادہ سٹرونگ چیزیں بھیجیں گے تب ہی جا کے ہمارا کام ہوگا ویسے ہمارا کام نہیں ہوگا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ فریق سکینیں آپ کو مل سکتی ہیں آپ کو فرسٹ آف آل الائنس موبولائزیزیشن میں ٹاپ میں ہونا پڑے گا اور اس میں الائنس چیمپیونشپ میں آپ کو آلٹی میٹ چیمپیونشپ میں بیٹل کرنی ہے جو ریڈ گلر کا سٹیچو ہوگا آپ کو اس میں بیٹل کرنی ہے جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں ریڈ گلر کی جو لیگ ہے آلٹی میٹ اس میں آپ بیٹل کرو گی تو آپ کو ڈیوارڈ ملے گے جب بھی آپ یہ الائنس چیمپیونشپ جیتو گے اور یہ ایک بندے کو نہیں ملے گی یہ پوری الائنس کو ملے گی اب مجھے میں ہر دفعہ ہم تو اپنی فارمیشنز اور بفز کو آن کر کے الائنس چیمپیونشپ میں ریڈسٹر کروا دیتے ہیں خود کو جب بیٹل شروع ہوتی ہے تو بھائی ہم ایک دو ہاتے ہیں لیکن ہم رہتے الٹی میٹ لیک کے اندر ہیں کیونکہ یہاں ساری ویلز ہوتی ہے اور ویلز کی فائر ہوتی ہے اب پیٹو بین والے بھی ہوتے ہیں فری ٹو پلے والے بھی ہوتے ہیں تو بھائی چکر یہ ہے کہ ہم نے الٹی میٹ کے اندر ہی رہنا ہے جیت گئے تب بھی ہار گئے تب بھی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ الٹی میٹ سے نیچے نہ آئیں الٹی میٹ میں رہیں گے تو بھائی ہر الائنس چیمپیونشپ جیسے ہی اینڈ ہوگی ہمیں چودہ دن کے لیے سکن مل جائے گی کونسی نائٹ آف وارچ اینڈ نائٹ آف دا کنگویسٹ یہ سکنیں اپنی جے میں ہوگی اور یہ ہر الائنس چیمپیونشپ آپ کو پتہ ہے چودہ دن کے اندر بھی فریش ہوتی ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگ اس کو دوبارہ کھیل سکتے ہو تو جیسے ہی میری پہلے والی ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہیں نئی والی مجھے مل جاتی ہیں تو یہ بہت دیہ سے چار رہا ہے پچھلے دو مہینے سے یہ دون سکنز میرے پاس پتہ نہیں کتنی دیر کی پڑھی ہیں اور یہ بہت آسم چوسم سکنز ہیں اب مارٹ سکن نو وہ آپ کی سویڈ بڑھا دیتی ہے اور جو کیسل سکن ہے وہ آپ کی ٹو پرسینٹ آپ کا ڈیمج بڑھا دیتی ہے ٹروپس کا تو گئیس یہ سکنز دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں وائٹ سرائیوال میں سکنز بہت میٹر کرتی ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ یہ آپ کو سارا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یار جیسے ہم چیزیں لے رہے ہیں آپ بھی وہ چیزیں لیں اور کمپیٹ کریں ہر ایک دوسرے سے اور آپ بھی دکھائیں کہ آپ پہ کونسی سکنز ہیں آپ کے لیے آسانی ہو تو اگر آپ لوگوں کو یہ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں بار بھائی کہتا اچھا تو نہیں لگتا تو کر دو سپورٹ بھائی کی اور سارا کچھ کر دو لائک فالو شیئر ایٹ ویل میک مائی ڈے پیس میک مائی ڈے اللہائس چیمپیونشپ کو میرے بارے میں آپ کو سمجھا دیا اور اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں جس چیز میں آپ کو پریشانی آ رہی ہے آپ کا بھائی آپ کو بلکل ڈیٹیل میں سمجھائے گا تو یہ بیٹل ہم جیت چکے ملتے ہیں اگلے گیم میں اللہ حافظ